پاکستان کے دانٹ کھٹے کرتے ہوئے دیش کے لیے ہستے ہستے اپنی جان نشاور کرنے والے شہیدوں کے لیے سولن میں شہید سمارک بنایا گیا ہے جہاں جلہ سولن کے چھے سپوتوں کا ورنڈ کیا گیا ہے جنہوں نے دیش کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا لیکن آج اس سہید سمارک میں نہ دیش بھکتوں کا جمع وڑا لگا اور نہ ہی کوئی نیتہ پہنچا اور نہ ہی عدیقاری شردانجلی لینا تو دور اس سمارک کی صفائی تک پرشاشن بھول گیا سمارک کی دشا ایسی تھی کہ اگر کوئی سچا دیش بھکت ہو اسے رو نہ آ جائے کیونکہ اس سمارک بھی جگہ جگہ سے کھنڈی تر نجر آ رہا تھا سمارک کے آس پاس فول تو نہیں تھے بلکہ جگہ جگہ گندگی کے دھیر نجر آ رہے تھے تو سمارک کی شان بڑھا رہے جھولے اور بینچ بھی ٹوٹے پڑے تھے جسے دیکھ کر سولن واسی بے حد آہت نجر آئے شہروازیوں نے اپنی من کی ویتہ ویقت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ورش میں شہیدوں کو آج کے دن یاد کیا جا رہا ہے ان کی قربانی کے لیے انہیں شردہ سمن ارپیت کیے جا رہے ہیں نیتہ لوگ شہید سمارکوں کے آگے ان کی شان سے بڑے بڑے قصیدے پڑ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ سولن میں ستاپیت شہید سمارک پر بھاجپا کانگریس جلہ پرشاشن یا ستھانی جنتہ کا کوئی بھی نیتہ شردہ سمن ارپیت کرنے نہیں پہنچا کیا یہی وہ سمان ہے جو دیش کے لیے قربان ہوئے شہیدوں کو ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج شہید کے نام پر دکھاوا تو بہت ہو رہا ہے لیکن واسطو میں کوئی سچی سردہانجلی دینے کا نام نہیں لیتا ہے بلکل افسوس کی بات ہے تو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اگر شہیدی دیوست کے پر اگر ہم شہیدوں کے پاس جا کے مطلب نہیں دیکھیں گے ان کو رگارڈ نہیں کریں گے تو سر پھر وہ لڑک اس کے لیے رہے ہیں آفٹرال وہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں نا سب کچھ تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کا رگارڈ کریں ہماری شردانجلی ارپیت کریں ہم ان کو اپنے کو تو لگ رہا ہے کہ پولٹیشنز اور یہ کافی دکھاوا کرتے ہیں اگر دل میں کچھ ہوتا نا تو ان کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے یا تو بناتے ہی نہیں آپارک کو سپیشل پارک بنایا اور شہیدوں کے نام لکھے آپ کے سامنے پھر بھی کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب بہت شرم کی بات ہے بہت برا لگ رہا ہے بہت گندی بات ہے یہ پولٹیشنز اگرہ ویسے تو ہر جنگ کرتے رہتے لیکن آج کے دن تو کم سے کم اس پارک میں تو آنا چاہیے تھا ان کو کم سے کم اس کی صفائی کرا دیتے ہیں فول مالا جو عجت دینی چاہیے ایک شہیدوں کو وہ تو دینی چاہیے تھے ان کو وہ بالکل بھی نہیں ہے سولن میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا تو نام کوئی لیتے ہی نہیں ہے ان کا نام کوئی لیتے نہیں ہے عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سولن کے کون کون سے آدمی شہید ہوئے ہیں کون کون سے نہیں ہے جب ان کو بتائیں گے ہم لوگ بتائیں گے نہیں تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ سولن میں بھی کوئی ایسے جانباز ایسے سورما تھے جنہوں نے کہ یہاں قربانیاں دی ہیں لیکن کوئی آئے ہی نہیں یہاں پہ تو کیا بک کرے گا